بسم اللہ الرحمن الرحیم مائیں بہنیں بیٹیوں کے مرحومین کے نام آمار میں سبت اضافت فرما غریق رحمت فرما کروٹ کروٹ جنت نصفی فرما شفیہ روز جزا کو ہمارے اس فیل سے راضی و خوشنود فرما بانی مجلس سید ظہور شاہ صاحب علی لہ واسطہ بیمار کربلا صحت عاجرہ و کاملہ نصفی فرما میرے سیدٹے شیکٹری بھائی کی جو امنگیں یہ اکاوش محنت مشقت یہ اضاداران کے لیے جو بھی حالات سازگار کیا گئے اضا کے جنہوں نے بھی اس میں جس انداز سے بھی تعاون فرمایا سب کی میرے اللہ لمح لمح عبادت شمار فرما منجی عالم بشریت وجہ رمز تخلیق کائنات کی آبرو کا صدقہ اس حجت کبریاں کے چہرے سے پردہ کشائی فرما اور امام کے ہاتھوں ہی ہمارے جملہ مسائل کو حل فرما بحق محمد امام علیہ مطعیبین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یدیدیت یدیدیت خاندان اسمت پہ بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ علی العظیم ماشاءاللہ حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر صلوات الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات صلوات والسلام علی سیدنا و نبینا سیدنا و شفید نبینا اللہ اللہ لی فی توراو تشتہار و فی الینجیل اذکار سیدنا و فی نبینا و فی و فی قرآن اعلان و ما ارسلنا و قیلنا رحمة بللعالمین صلوات و علی سید المطهر والامام المغفر والشجاع الغذنفر والشجاع سفیر والشبر قادل المرحب والامدر قاسم الطوبہ والسقر اللہ 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 شمس مر دارین و مصند الی القبلدین اللہ 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 کیلہ فی شون دو غربت علی فی يوم الخندک افضل من عبادت سقلین صلواء وعلى آلی الطیبین الطاہرین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجساء وطہرہم تطہیراء بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحقیم في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ صَلَوَا میرے نہایتی قدردان عزت ماب بھائیوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں رجب کا مہینہ ہے فضائل شروع کرنے سے پہلے یہ ڈھائی تین منٹ میں رجب پہ بول رہا ہوں اِنَّ عِدَّتَ الشَّهُورِ عِندَ اللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضُ وَمِنْهَا عَرْبَاتُ حُرُمُ سورة توبہ کی آیت جبکہ میں نے کائنات کا نظام بنایا ہے میں نے برج بارہ بنائے ہے میں نے برج ان میں سے چار کی عزت سب سے زیادہ ہے ان میں سے چار کی عزت سب سے اگر ہم ظاہری لفظ دیکھیں برج مہینے تو محرم سفر یوں چلے جائیں اینڈ تک زلحجہ تک تو اس میں چار مہینے حرمت والے ہیں ایک رجب ایک زلحج ایک زکاة ایک محرم اگر ہم باطنی تفسیر پہ جائیں تو کہا گیا کہ میں نے محمد کے خلیفے بارہ بنائے ہیں محمد کے جانشین بارہ بنائے ہیں ان میں سے چار سب سے افضل ہیں وہ چار کے جن کے نام میں علی آتا ہے جن کے نام میں علی ابن ابی طالب علی زین العابدین علی رضا علی نقی علی یعنی ان چار کی حرمت سب سے زیادہ ہے اگر ہم ادھر نہ جائیں ادھر جائیں ظاہر کی بنا پہ تو معصوم فرماتے ہیں رجب وہ مہینہ ہے جس سے افضل اللہ نے کائنات میں کچھ نہیں بنایا جنت میں چار نہروں سے آپ سہراب ہوں گے کتنی نہروں سے چار ان میں سے ایک کا نام رجب ہے ان میں سے ایک کا نام میری پچاس سال ایج ہے پیتی سال میں پڑا ہوں پچی سال قوم میں پانچ سال نجب میں پانچ سال جامعہ تل منتظر میں میرے لفظوں پہ غیور کریں یہ کوئی سونی سونائی چٹکلے نہیں یہ میرے لفظیں چٹکلے نہیں ہیں حسین کا صدقہ سمجھ نہ میں نے کیا کہا چار نہرے ہیں جنت میں جو آپ کے گھر میں ٹوٹیاں لگیں ہوں گی ادھر سے ہر چیز آپ کو ہر پانی ہر مشروب میسر ہوگا شہید آیت اللہ دست غیب امام خمینی کے شگرد ہے ان کی کتاب ہے جنت اس سے حوالہ دے رہا ہوں یہ چاروں نہرے صدرت المنتحہ سے پھوٹتی ہے وہ صدرت المنتحہ جو زہرہ کا گھر ہے جو صداد کی دادی کا گھر ہے صدرت المنتحہ یہ چاروں نہرے بطول کے گھر سے پھوٹتی ہیں جو جنت کے ہر محلے کو سہراب توجہ فرمائی اسی صدرت المنتحہ پہ تیرے وقت کے امام جس کو تُو باروہ کہتا ہے مہدی دوراں کہتا ہے چھے چیک پوستے ہیں کتنی؟ چھے چیک پوستے ہیں بطول زہرہ کی دہلیز کے اندر وقت کے امام کی جو بھی آتا ہے اوپر سے وہ بھی با اجازہ امام آتا ہے جو نیچے سے اوپر جاتا ہے وہ بھی با اجازہ امام سمجھ نہیں آئی تو میں اور بولوں میں نے کیا کہا آگا امام خمینی فرماتے ہیں آگ کی پلک اس وقت تک نہیں جھپک سبتی جب تک وقت کے امام کی اجازت نہ ہو جب تک وقت کے امام کی اجازت نہ ہو تیری پلک بھی نہیں جھپک جب تک وقت کے امام کے دستخط نہ ہو میں دس ہزار عرب سال عبادت کرتا رہوں اس وقت تک فرشت آسماء پہ شرف قبولیت والے رجشتر میں نہیں لکھیں گے جب تک بطول کا بیٹا دستخط سمجھ جا رہی ہے توجہ کی اب غور کریں خدا کے لئے ہم محسن آزمیں سب سے بڑا محسن ہمارا خدا ہے جس نے ہمیں اپنی طرح محب علی بنایا ہوا ہے توجہ فرمائے جس نے ہمیں اپنی طرح سب سے پہلا محب علی خدا سب سے پہلے محب علی خدا اگر تھوڑے ظرف چھل کے تو مجھے بتا دے نا اس کا علاج بھی میرے پاس ہے اگر برداشت کریں تو سونے پہ سوا گا ٹھیک کیونکہ آل محمد فرماتے ہیں آمرنا صعبن مستصعبن لا يحتملہ ملکن مقربن ولا نبی مرسلن الا من امتحن اللہ قلبہ لیل ایمان ہمارے فضائل کی ضربت کو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا نہ نبی مرسل نہ ملک مقرب تو مولا کون سن کے برداشت کر سکتا ہے کہا اس کا ذرف سلمان جیسا چاہیے اس کا ذرف سلمان جیسا اور اس کریم اللہ نے ہماری طینت میں ہمارے ضمیر میں ہمارے خمیر میں ہماری فطرت میں ولایت علی کو رکھ کے دیکھئے شریعت اور چیز ہے فطرت اور چیز ہے شریعت فطرت اور چیز ہے شریعت تابع فطرت ہے فطرت تابع شریعت نہیں فطرت تابع شریعت ہے شریعت تابع توجہ شریعت تابع فطرت ہے فطرت تابع شریعت یہ ولایت ولایت توحید ولایت نبوت ولایت امامت یہ فطرت بشریت میں ہے یہ فطرت کس میں ہے کس میں ہے اگر تو حلال زادہ بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلا پنجتنی تیرا باپ آدم تھا اگر تو اپنے باپ کی اولاد بننا چاہتا ہے اور باپ کے نسب پر فقر کرنا چاہتا ہے کہ میں اولاد آدم ہوں تو سب سے پہلا پنجتنی کون تھا کون یا محمود حاضر محمد یا علی حاضر علی یا فاطر حاضر فاطمہ یا محسن حاضر حسن یا محسن حاضر قدیم علیہ السان توجہ آباد قدرت ملائکہ تم دیکھ نہیں رہے وہ پنجتنی ہونے کا اعلان کر رہا ہے جھک جاؤ کیا کرو وہ اپنے پنجتنی ہونے کا اعلان کر رہا ہے جھک جاؤ تو اس لئے اللہ نے کہا توجہ اے میرا محمد ان سے کہہ دو ہر ایک کا دروازہ نہ کھٹکائیں ہر ایک کے دروازے پہ نہ جائیں اگر یہ جنت چاہتے ہیں میرا دوست بننا چاہتے ہیں میرا قرب چاہتے ہیں فقط توجہ محمد کا دروازہ کھٹکائیں فقط توجہ اور کسی توجہ غور کریں خدا کریے اللہ نے اپنی محبت کا محور اور مرکز زہرہ کے بابا کو قرار دیا کس کو زہرہ کے بابا کو اپنی مودت اور محبت کا محور قرار ٹھیک ہو گیا ہم بھی سنت الہی پر عامل کرتے ہوئے اپنی دوستی اور دشمنی کا میار فقط محمد کو قرار دیتے ہیں فقط علی کے بھائی کو اور زہرہ کے بابا کو قرار دیتے ہیں توجہ ہمارا اور کوئی کسی سے کوئی دشمنی وہ بھی گھنٹوں کسی کا دسترخان پہ انتظار کرتا ہے تو اس کے کہنے پہ کسی آئے ہوئے کو اٹھا دیتا ہے تو اس کے توجہ کیا آپ نے گھنٹوں کسی کا انتظار کرتا ہے تو اس کے کہنے پہ کسی کو اپنی محفل سے برخواست کرتا ہے تو اس کی ہم نے نہیں کہا حسن جنت کے سردارے ہماری کیا اوقات ہے وہ تو رسول سقلین نے فرمایا انہالحسن والحسین سیدہ شبابی آل الجنہ ہم نے کب کہا بطول بزات رسول ہیں وہ تو رسول نے فرمایا فاطمہ تو بزاتو منی من اضاہ فقد اضانی زہرہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو اسے خوش وہ مجھے خوش جو اسے نراض وہ مجھے ہم نے کب کہا علی و علی اللہ ہم نے کب کہا وہ تو محمد نے کہا توجہ باہر کریں من کنتو مولا ہو فہادا علی و علی مولا جس جس کی دستار توحید نے میرے سر پہ نبوت کی سجائی ہے آج کے بعد وہی دستار میں علی پہ سجا رہا ہوں تو جو کی ہم نے کب کہا بطول ادھر جو ہے وہ جوانہ نسوان جنت کی سردار ہے وہ تو رسول نے فرمایا کیا فرمایا عرفاتو نہ تو سیدہ تو نساء اہل جنہ بابا جان غور موضوع ابھی میں شروع کرنے لگا ہوں غور ہرے ہم نے کب کہا جنت کا کنٹرور علی کے پاس ہے ہم نے کب کہا پول سراد کا کنٹرور علی کے پاس ہے وہ تو رسول کے پہلے خلیفہ بھی اور رسول کے سسرِ بدرگوار بھی حضرتِ عبا بکر نے فرمایا رسول کا قول کہ میں نے رسول کی زبان سے سنا ہے لا يجود احدن السراد اِلَّا مَنْ کَاتَبَ لَهُ عَلِيُّ نِلْجَوَادُ اس وقت تک کوئی بھی پول سراد عبور نہیں کرے گا چاہے آدم ہی کیوں نہ ہو غور کریں بولیں چاہے کوئی نبی مرسل ہی کیوں نہ ہو اس وقت تک پول سراد عبور نہیں کرے گا جب تک اس کے ہاتھ میں عالی کے ہاتھ کی ٹکے ٹھیک ہوگی اے مسلمان تو کوئی شک نہیں محسن پرستہ ہے میں تجھے محسن کچھ نہیں کہتا میں تجھے محسن کچھ ایک صحابی بزرگ نے اٹھایا یا نہ اٹھایا تھوڑا سا میرے نبی کو تو گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتا ہے شان بڑھ گئی ہے کندوں پر اٹھانے والے ہم بھی کہتے ہیں کوئی شک نہیں جس نے رسول کو اٹھایا وہ کائنات سے اعلا افضل ارفہ لیکن تھوڑا سا تاریخ میں دیکھ تجھے وہ بھی نظر آئیں گے جن کو محمد نے کندوں پر اٹھایا ہاں جی تاریخ اٹھا کے دیکھ اس کا تو کیا کہے گا جس نے سات سال کا محمد گودی میں بٹھایا کھلایا پلایا پروان چڑھایا کھلایا پلایا پروان دشمنوں کے شر سے بچایا دشمنوں کے قتل سے بچایا رات کو محمد کو علی کے بستر پہ علی کو محمد کے بستر پہ محمد کو علی کے بستر پہ علی کو محمد کے بستر پہ ساری رات جاکے ابو طالب بستر بدلتا رہا ابو طالب بستر اگر کفار حملہ کر دیں ولایت قربان ہو جائے نبوت پہ توجہ ولایت قربان ہو جائے نبوت پہ کہ محمد عبداللہ کا یتیم بچ جائے یہ تو اللہ کی اپنی حکمت تھی نا ابو طالب کا کام کیا تھا علی کے بستر پہ محمد کو محمد کے بستر پہ علی کو کہ کفار کا جسوس آیا دیکھ گیا محمد دائیں بستر پہ علی بائیں بستر پہ جب ابو طالب نے دیکھا علی کو اٹھایا محمد کے بستر پہ محمد کو علی کے بستر پہ کیوں اگر حملہ آور آئیں علی قربان ہو جائے محمد بچ جائے توجہ ادھر ابراہیم کا کام تھا اسماعیل کے گلے پہ چھوڑی رکھ کے کھیچنا اللہ نے جو دنبہ بھیجا اسماعیل کو بچایا اس کی کوئی ضرورت تھی یہاں ابو طالب کا کام تھا علی کو محمد کے بستر پہ محمد کو علی کے بستر پہ اللہ نے جو علی کو بچایا تو اللہ کی کوئی ضرورت ہے باقی اب غور کرنا نتیجہ لینا خدا کے لئے نتیجہ لینا کہیں آپ جا رہے ہیں دشمن نے حملہ کیا وہ چاہتا ہے سمان لوٹے عقل کیا کہتا ہے سمان قربان کر دو جان بچا لو عقل کیا کہتا ہے سمان مال قربان کر دو جان بچا لو کہیں بن جائے بیٹے پہ اور باپ پہ یا بیٹا قربان یا باپ عقل کیا چاہتی ہے آپ قربان ہو جاؤں بیٹا بچے تاکہ میری نسل چلے خدا کے لئے جاگے عقل کیا چاہتی ہے بیٹا قربان نہ کروں آپ قربان تاکہ بیٹا بچے تاکہ نسل چلے بیٹا وہ سمرہ ہے جو کسی چیز پہ قربان نہیں کیا جاتا فقط ایک چیز پہ وہ کیا ہے عقیدہ وہ کیا ہے ابو طالب بار 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 علی کو اٹھا کے محمد کے بستر پہ سلا کے یہ بتلا رہے تھے اے ملا محمد میرا فقط بھتیجہ نہیں محمد میرا عقیدہ ہے جاگے 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 خدا کے لئے جاگے توجہ کیا آپ نے اے ملا محمد میرا فقط بھتیجہ نہیں میرا کیا ہے کیا ہے بذرگو جس نے شجر اسلام کی اس حد تک آپ یاری کی مسلمان تو نے اجھے کیا اسے کیا دیا مسلمانوں نے دو محمد فیصلے کی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ابو صفیان نے کلمہ پڑھا یہی فیصلہ ہے نا یہی فیصلہ ہے بذرگوار ابو طالب نے کلمہ اس نے کلمہ بھائی دیکھیں ذرا عقل کے ترادو پہ مجھے فیصلہ کر کے دے کعبے میں بیٹھ کے اس نے تیرے بقول کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کا نقصان کیا کیا اور اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام کا فیدہ کیا کیا ایک قدم اور آگے بڑھاؤ اس نے کلمہ نہ پڑھ کے تاریخ انسانیت کو علی جیسا بیٹا دیا اور اس نے کلمہ پڑھ کے تاریخ انسانیت کو امیر شام جیسا مکار بیٹا دیا ایک قدم اور تیرے بقول بسم اللہ اللہ سلام توجہ تیرے بقول اس نے کلمہ نہ پڑھ کے میرے طرف توجہ تاریخ انسانیت کو حسین جیسا پوتا دیا غور میری طرف اور اس نے کلمہ پڑھ کے تاریخ انسانیت کو یزید خبیص جیسا بیٹا دیا توجہ توجہ اب توجہ میں نے کیا کہا محمد آیا کس کے گھر میں ابو طالب کے گھر میں نام محمد رکھا ابو طالب نے نکاح پڑھایا عواظ قدرت حل جدہ الاحسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ ہمیشہ اے ابو طالب تیرے تین احسان ہیں میرے محمد پہ اگر تیرے احسان نہ چکاؤں تو میری خدای کیسے توجہ خدا کے تیرے کتنے احسان ہیں تین احسان ہیں پہلا میرا محمد تیرے گھر میں میرے محمد کا نام تُو نے رکھا میرے محمد کا نکاح تُو نے پڑھایا غیر معصوموں کی محفل میں حل جدہ الاحسان اللہ الاحسان کا تقادہ یہ ہے میرا محمد تیرے گھر میں تیرا بیٹا میرے گھر میں تیرا بیٹا میرے گھر میں تُو نے نام رکھا محمد میرے نبی کا نام تُو نے محمد رکھا تیرے بیٹے کا نام میں عالی رکھوں گا تیرے بیٹے کا نام میں عالی رکھوں گا تُو نے میرے محمد کا نکاح پڑھایا فرس پہ میں تیرے بیٹے کا نکاح پڑھاؤں گا عرش پہ توجہ کی خدا کے لیے توجہ کسی لیے کہا گیا میں نہیں کہہ رہا سمیٹ رہا ہوں جیترہ پڑھا اسے تھوڑا اور پڑھنا گوھر کریں میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں ایمان ابو طالب اس کا راز کیا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا اس نے کلمہ اس کا راز کیا ہے اس کا راز ایک ایرانی شاعر کے زبعہ سے جو میں نے ترجمہ کیا بس انہوں نے اسی ایک بات پہ تجھ کو چھوڑا ہے گوھر کریں اسی ایک بات پہ انہوں نے یعنی دنیا نے تجھ کو چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے یہی میرا بوضوع ہے فضائل ہے جتنا پڑا ہے سے اور کام غور کریں بس اسی ایک بات پہ انہوں نے تجھے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو دیکھئے بہت ضروری نہیں مٹی کی ہوں چونے کی ہوں جناب علی سیمت کی ہوں کوئی بہت آلی نے خیبر میں توڑا کوئی بہت خندق میں توڑا کوئی بہت جنگ جمل میں توڑا سب سے بڑا بہت جنگ سفین میں آپ بھی بہت شکن کے مرید ہیں کس کے مرید ہیں اگر بہت توڑنے کا ارادہ ہے تو دو میٹ میرا ساتھ دے توجہ کی جنگ جنگ احضاب ہے جنگ جنگ اس کو جنگ خندق بھی کہتے ستارہ کافر قبیل اکٹھے ہوئے اسلام کے خلاف سترہ سترہ کافر قبیل مزہ آئے گا لطفہ آئے گا عبادت کا تھوڑا بیداری کا ثبوت دیں سلمان کو بلایا تیرے رسول نے سلمان جی نبیوں کا سلطان آج بن گئی ہے بہت مشکل آج بن گئی ہے یہ ستارہ کافر اور قبیل کٹھے ہیں اور یہ جو ہم میں ہیں یہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کیا بنے گی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں تو بوڑا بھی ہے تجربہ کار بھی ہے فارس کا رہنے والا ہے مجھے درہ یہ بتلا اگر ہم یہ جنگ جیتنا چاہیں تو کیسے لڑیں سلمان نے کہا نبیوں کا سلطان آپ کو کسی مسورے کی ضرورت آپ کے ہر حرکت تابع وہی ہے آپ کی ہر حرکت تابع لیکن میں آپ سے گزار یہ کرتا ہوں ہمارے جنگ جیتی جاتی ہے وہ معمولاً خندق کھو دی جاتی ہے ایک طرف اپنے آپ کو مسور کر دیا جاتا ہے تین طرف سے خندق تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے خدا کے لطف لینا نبی کے حکم بخندق کی خودائی شروع نبی کے حکم بخندق کی خودائی ٹھیک ہو گیا ایک طرف سے کسی کم ظرف نے تھوڑی کھو دی تھی ایک طرف سے کسی کم ظرف نے تھوڑی چند منٹوں کے بعد عمر ابن عبد وعد گھوڑا پھلانگ کے ادھر آ گیا کدھر آ گیا ادھر کسی ننھیال والوں کی شرارہ سے کم کھو دی تھی توجہ کی توجہ کی آپ نے وہ گھوڑا پھلانگ کے ادھر آ گیا راجز پڑھا اے محمد میں نے سنا ہے آپ کا یہ حکم ہے جو ہم جیسوں سے لڑتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور سیدھا جنت آپ بھیجتے جائیں میں ان کو جنت کی ٹکٹیں گوھر کر فضائل میں شروع کر چکا ہوں پہلے میری تمہیت تھی آپ بھیجتے جائیں میں ان کو سیدھا جنت تاریخ بتلاتی ہے وہ بار بار راجز پڑھ رہا تھا یہ ایسے سر نیچے کر کے بیٹھے تھے جیسے سروں پہ پرندے وہ اٹھا جو زینت میدان تھا کہا مولا مجھے اجازت کہا جانا پھر بھی آپ نہیں ہے کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں اجازت مل جاتی تو ہم کیا جوہر دکھاتے علی بیٹھ جاؤ بابا جی لطف لے رہے ہو خموش ہر طرف سے سناٹا پھر اس نے بد بختی کی تیرے نبی نے کہا کوئی ہے جو اس کتے کی مو کو لگام دے پھر چک اس نے ایک نیزہ رسول اللہ خیمے کی پھینکا نبوت کو جلال آیا کہا کوئی ہے جو اس حرام زادے کے ہاتھوں کو کٹے جاگنا 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 ادھر جانے کی بجائے میں رسول کا فرمان سناتا ہوں ادھر جانے کی بجائے خود رسول اللہ پہ فتوے لگانے شروع کر دیئے خلق عظیم حرامی کیوں کہا حرامی مر کو توجہ میں بتاتا ہوں یہ بندہ حرامی یا حلالی نبی نے فرمایا جو نبی یا نبی کی اولاد کے دروازے پہ قتل کی دھمکیاں دے وہ حلالی نہیں ہوتا وہ حلالی توجہ کم یا علی علی اٹھ جاؤ تقدم یا علی علی قدم بڑھاؤ علی اٹھے علی نے تقدم کیا نبی نے اپنی انگوٹھی اتاری علی کے زیب ہاتھ کی اپنی ابا زیب تن ولایت اپنا امامہ زیب تن توجہ علی چلنے لگے توحید کی آواز آئی میرا فرمان جاری کر کیا بارز الیمان کل الی کفر کل آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے جب تک میری انسانیت باقی ہے قیامت کا سورج تلو نہیں ہوتا اس وقت تک جو بھی علی کے مقابلے میں آئے جس جن سے ہو جس سنف سے ہو مکی ہو مدنی ہو عربی ہو آجمی مرد ہو زن علی حق آنے والا کل کفر توجہ علی نازہ ہے خرام 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 یہ یاد رکھنا تیرے علی نے آج تک قیمتی گھوڑا استعمال نہیں کیا تھا بیمار مرو گلسہ ایک دفعہ ابن عباس نے کہا مولا جیسے آپ ہیں کاش گھوڑا بھی آپ کی اس کے مطابق ہوتا علی نے کہا جن کے تیز گھوڑے ہیں کبھی ان کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا کرو یہ نعرہ جو لگایا ہے کینات میں واحد ایک علی ہے علم دکھاتا ہے تو آدم نظر آتا ہے حلم دکھاتا ہے تو نوح نظر آتا ہے حیبت دکھاتا ہے تو موسیٰ نظر آتا ہے سبر دکھاتا ہے تو یعقوب نظر آتا ہے جمال دکھاتا ہے تو یوسف نظر آتا ہے جمال جلال دکھاتا ہے تو محمد نظر آتا ہے کلم اٹھا کے لکھنے بیٹھتا ہے تو عدیب نظر آتا ہے ممبر پہ سلونی سلونی کہتا ہے تو خطیب نظر آتا ہے چادر تطہیر کے پھاتا ہے تو نسیری کو خدا نظر آتا توجہ علی آئے میدان میں علی آئے کان کا علی باپ کا نام کا حیدر ارے باپ کا نام لینے سے وہ شرم آئے جس کا باپ نکھٹو ہو جس کا باپ عمران ہو کس خاندان کے چشم چراغ ہو ہاشمیوں کا چشم چراغ توجہ ہے کس کا چشم چراغ ہو ارے پیدل کیوں آئے گھوڑے پہ کیوں نہیں آئے کہا گھوڑے پہ وہ آئے جس نے بھاگ نہ ہو باپ نے بھاگ نے کی پریکٹس نہیں کرائی باپ نے بھاگ نے کی پریکٹس باب بچی سن دے بیٹی ہو پیدل کیوں بہادر ہوں کرار ہوں ابن کرار ہوں کرار ہوں ابن کرار ہوں گھوڑے پہ وہ آئے جس نے بھاگ نہ ہو ہماری خاندان شیوہ بھاگ نہ چل پھر حملہ کر کہا پہل کرنی میرے باپ نے نہیں سکھ لائی پہل کرنی میرے باپ نے اس نے وار کیا علی نے خطا کیا پھر علی نے جب وار کرنا چاہا بچ دلوں کی طرح نہیں پش کی طرف سے وار نہیں کیا للکار جنگ جاگ اللہ نے اتنی عزت اور قدر کیوں کی اور پھر دیکھنا آخری جملہ میں نے اپنے ایک استاذ ایرانی مجتہد عید اللہ فاطمہ نیاء کی زوان سے سنا علی کی تلوار میں وہ عدل ہے عدل جب کسی کو کٹا اوپر سے یا دربیاں سے ایسے کٹا نہ ایک رتی دھر نہ ایک رتی توجہ نعرہ لگاتے ہو تو آدم کہتا ہے میری صفت کا نعرہ یوسف میں جمال کا نعرہ بدر کہتا ہے میرے فاتح کا نعرہ خندق کہتا ہے کل ایمان کا نعرہ خیبر کہتا ہے راجون کر رار کا نعرہ ہے علی والو نعرہ حیدری صاحبِ محراب و منبر کا نعرہ ہے یہ نعرہ شافِ یومِ محشر کا نعرہ ہے یہ نعرہ ساقی حودِ کوسر کا نعرہ ہے یہ نعرہ ابو شبیری و شبر کا نعرہ ہے یہ نعرہ قاتلِ مرحب و انتر کا نعرہ ہے یہ نعرہ یاسوب الدین کا نعرہ ہے یہ نعرہ بابِ مدینہ حکمت کا نعرہ ہے یہ نعرہ قُلَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عجرہ کا نعرہ ہے یہ نعرہ کعبے کے گوھر کا نعرہ ہے یہ نعرہ بطول کے شوہر کا نعرہ ہے یہ نعرہ جبرائیل کے استاد کا نعرہ ہے یہ نعرہ محمد کے دماغ کا نعرہ ہے یہ نعرہ اصل اسلام کا نعرہ ہے یہ نعرہ ناتے کے قرآن کا نعرہ ہے یہ نعرہ حیدری مؤمن اور منافق کے درمیان پہچان کا نعرہ ہے توجہ آخری جملہ فضائل کا دو میٹ مسائب توجہ کرنا جنگ سفین میں ہر ایک اپنے اپنے مقتول کو تلاش کرنے لگا یہ فضائل کا جملہ مسائب میں نے نہیں شروع کیا ہر ایک اپنے اپنے مقتول کو دیکھیں یہ ایک فطری عمل ہے میں چاہتا ہوں مجھے پتا چلے میرے باپ کا قاتل کون ہے میرے بھائی کا قاتل کون ہے میرے چچا کا قاتل کون ہے ایک انتقام ہے میرے ذہن میں ایک کہ کل کو میں بدلہ لوں گا کل کو میں جنگ سفین ختم ہر بندہ اپنے مقتول کے قاتل کی تلاشل ہے اور کنٹر فضائل کا جملہ ہے ایک کوئی اقل مند تھا کہا بھئی ٹیم زائر نہیں کرو لاشے اٹھا جاؤ گھروں میں جا کے ناپ نہ تولنا اگر برابر برابر تو علی کی تلوار کا کمال ہے بس ازاداراً مظلوم کربلا بڑا خوبصورت شہزادہ تھا علی اکبر حسین کا بیٹا دنیا چاہتی ہے ہر جوان چاہتا ہے کہ میں خوشیاں نہیں بھاؤں جوانیاں نہیں بھاؤں اور حسین چاہتے تھے نانے کا دین بچے چاہے علی اکبر رہے یا نہ رہے آجر و کمال دو میٹ جملے میں مقاتل لکھتی ہیں ستر باپ بیٹی کی محبت کو کٹھ کیا جائے ایک محبت بنتی ہے یعقوب کی یوسف کے ساتھ اور ستر ایسی محبتیں کٹھ کی جائیں ایک محبت بنتی ہے حسین کی علی اکبر کے ساتھ مولا آپ کے پرسے منظور و مقبول مولا آپ کے ان آنسوں کا صدقہ خود آپ کے بزرگوں کے گناہ معاف کرے یہ آنکھیں جو بطول کے اولاد کو روتی ہیں شاءاللہ کسی غم میں نہ روئے غور کیا آپ نے ساری ساری رات حسین اٹھ اٹھ کے علی اکبر کے چہرے کے بوسے لیتے تو بی بی لیلہ کہتی حسین سارا دن تو علی اکبر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں پھر آپ اتنا وقت کہا میری علی اکبر بغیر نہیں بھانی مقاتل لکھتی ہے کہ تین مضمونوں کا تین ذریعوں پہ پڑھنا آل محمد نے منع کیا ہے اب باس کہتی ہے میرے مقمری زیارت پہ آکے جو پرسہ مرضی دو جو مسیبت مرضی پڑھو کبھی میرے پاس آکے سکینہ کی قید نہ پڑھنا جب تماشے لگتے تھے تو کئیسی کو شکواؤ گلہ نہ دیتی مجھے کہتی چاچا تیرے سہارے تو میں سے سبر عراق کیا چاچا میرے رخصار زخمی ہو گئے چاچا میرے دور چھینے گئے عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ مولا فرماتے ہیں مولا میرے کائنات خبردار میرے آکے جو پرسہ مرضی پڑھیں کبھی میری بیٹیوں کی قید نہ پڑھیں کجا زینب کجا بدباشوں کی بھیڑ تمہیں کیا پتا جب بزار حمیدی آیا ستر بڑی بی بیا تھی اور بچے ایک رسن میں قید تھی جب بڑی بی بیا سر سیدھا کرتی چھوٹی بچیوں کے پہن زمین سے اکھڑ جاتے ایک وہ وقت آیا جب زینب نے بزار میں ایسے چلنا شروع کیا جیسے حسین علی اکبر کے لاشے میں آئے تو سید سجاد نے موں پہ ماتب شروع کیا تو بی بی نے کہا سید سجاد کبھی باداروں میں مرد اس طرح روتے ہیں تو کہا پوپی مجھے یہ بتلاو کیا باداروں میں بی بیاں اس طرح چل کر دی آج رکمال اللہ آج رکمال اللہ میرے مولا حسین برماتے ہیں میری ذریع پہ جو کچھ مردی پڑھ لینا کبھی علی اکبر کے برسہ نہ پڑھنا ارے تمہیں کیا بتا ابو جے اکبر کتنا بیارہ تھا پس سننا ایک مہدی مادان درانی عالم دین نے مسائف پڑھا اتنا گریوں بکا ہوا کوہرام ہوا مولا کی ذریع ہلنے لگی جب یہ واپس آیا سو گیا تو کسی بی بی نے دکل باب کیا اٹھا کہا کہا کون ہے میرے دروازے پہ کہا محمد کی بیٹی ہوں کہا کیا بی بی خیر تو ہے کہا آج میرے بیٹے حسین کی ذریع پہ کونسا پرسہ دیا کہا آپ کے خوبصورت ہم شکل پیمبر علی اکبر کا کہا کیا کوئی اور پرسہ نہیں آتا تھا کہا کہا بی بی کوئی غلط روایت پڑھی کہا نہیں غلط تو نہیں پڑھی جیسے تُو نے پرسہ دیا میرا حسین کبھی نانے کے گلے میں باہے کبھی بابا کے گلے میں باہے ایک جملہ اور سننے خدا کے لیے جب اتر گیا نا علی اکبر جب اتر گیا علی اکبر ایک کلومیٹر کا فاصلہ میں نے کتب میں پڑھا علی اکبر دست بے دست جیسے باب آئے نا بیٹے کے لاشے پہ دست بے دست زانو بے زانو بر لاشے یہ پسر رسید ایسے آئے جیسے شش مہا بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے سننا بیٹے کو اٹھایا اٹھایا کہاں لائے عمر سعید کے خیمے کے دروازے پہ پاؤں کو پکڑا جناب آلیہ کے بیٹوں نے باپ نے دونے بادوں سے اس طرح اٹھایا لائے عمر سعید کے خیمے کے دروازے میں کہا عمر سعید درہ باہر آ جب وہ باہر آیا کہا یہ کس کا لاشا ہے کہا یہ ہمشکل پیمبر کا لاشا ہے آپ کے گھر کا خاندان کا پورا قیمتی ترین سرمایہ ہے کہا میرے ساتھ ایک وعدہ کرو میں تمہیں علی اکبر کا خون ماف کرتا ہوں تڑپ کے موں پہ ماتب کرنے لگا ارے حسین اتنا لوٹ گیا اب بھی تم مجھے علی اکبر کا خون ماف کرنے اور میرے ساتھ اہد معاہدہ کرنے آیا کہا ہاں ہاں تم میرے ساتھ ایک اہد کر آج شام غریبہ میری بہنوں کی چادریں نہیں اتارے گا میں تمہیں علی اکبر کا خون یہی آباد جب خیموں میں گئی زینب نے خیمہ کا گھو نہ پکڑا کہا ہسین شام کے خطبے دولوں گی کوفہ کے بزار امور کر لوں گی میں کبھی علی اکبر کے خون ماف اللہ کا شکرہ ایلیہ میرے بہتر ملندگی 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 موسیقی